لانسکار مدہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرتاب سنگھ راجستان میں کانگرس صدقش راحل گاندی نے پی ام موڈی پر اشاروں اشاروں میں زوردار حملہ بولا راحل نے پی ام موڈی پر نشانہ ساتھے وے کہا کہ آج پورے دیش میں آواز اٹھ رہی ہے کہ گلی گلی میں شور ہے ہندوستان کا چوکیدار چور ہے آپ کو دعا دے کہ پی ام موڈی کئی موقعوں پر کہہ چکے ہیں کہ وہ پردھان سیوک تو ہیں لیکن اس کے ساتھ تھا پردھان منطری نہیں بلکہ چوکیدار کے طور پر بھومی کا نبھا رہا ہے راحل گاندی کے سنارے کو پی ام موڈی پر تنجھ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے سوال اس بات کا اٹھا کہ آخر ان تمام باتوں کے مطلب ہے کیا مدے بہت سارے ہو سکتے ہیں چرچائے ان پر ہونی چاہیے وپکش ان مدوں پر سوال اٹھا سکتا ہے سرکار سے جواب مانگ سکتا ہے سرکار کو گھیر سکتا ہے تمام راجیوں اور کند سے جڑے مدوں پر اگر چرچا ہو تو لازمی ہے کہ ہاں راجنیتی میں ایسی چرچائیں ہونا ضروری ہیں لیکن اب ویقتی کا طور پر ٹپڑی اگر کی گیا ہے چاہے سانکیتک طور میں ہی سہی تو اس کا مطلب کیا ہے اور اس تمام باتوں کے پیچھے آخر کون سی منشاہ ہے اس سے کیا سدھے گا کیا سادھنا چاہتے ہیں راہول یا وہ تمام نیتا جو سمیں انترال پر ایسی ٹپڑیاں کرتے رہے راہول ایک طرف شیو بھکتی دکھا رہے لیکن دوسری طرف دیکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے پردھار منتری پر تنج کسا یا پھر جس شبد کا استعمال کیا وہ اپنے آپ میں آنے والے دنوں میں شاید ان کے لیے مشکل کھڑا کرے گا اب سوال اس بات کا آئے کہ انیس کے پہلے آخر کس طریقے کے زبانی جنگ ہوگی کس طریقے کی بھاشا کا استعمال ہوگا راہول نے کیوں کہا اس طریقے کا شبد استعمال کیوں کیا اور ان کی منشاہ کیا ہے اس کو لے کر پلٹوار کا دور بھی شروع ہو چکا ہے چوری کرتا ہے پولیس کانسٹیپل پولیس ٹیشن سے اس کو بغا دیتا ہے تو آپ کہتے ہو مل گیا چوروں کے ساتھ چوروں اس کو پکڑے اس کو بھی جیل میں کرو کہتے ہو نہیں کہتے ہو اب آپ مجھے ایک بات سمجھاؤ دیش کے فائننس منسٹر نے نو ہزار کرو چوری کرنے والے چور کو بغا دیا اور پدھان بنتی یہ ایک شب نہیں کہتے چھپ پیٹھے ہوئے ہیں گلی گلی میں شور ہے چوکیدار چور ہے اب چوکیدار کو یہ تو سمجھانا چاہیے کہ فائننس منسٹر سے مل کے ویجر مالیا کیوں بھاگا اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں نرینڈر موڈی جی نے کالے دھن کی بات کی تھی کہا تھا کالے دھن کو مٹانا ہے نوک بندی کی اور پورے دیش کو بینک کے سامنے کھڑا کر دیا اور کسانوں نے مزدوروں نے چھوٹے دکانداروں نے سمال میڈیوم بلدس چلانے والے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بینک کے سامنے لائن میں صرف گریب لوگ کھڑے تھے کیا آپ نے اس لائن میں ایک سوٹ پوٹ بارا دیکھا ایک دیکھا آپ نے کیا للت موڈی اس لائن میں کھڑا تھا کیا ویجر مالیا اس لائن میں کھڑا تھا کیا ہنی لمبانی اس لائن میں کھڑا تھا نہیں اور یہ پورے دیش نے دیکھا ہے ویرال تو راہل گاندی بڑھتے بڑھتے بہت آگے بڑھ گئے انہوں نے جس طریقے سے آروپ لگائے چرچائیں اسی پر ہیں کہ آخر اس بھاشا کا استعمال کیوں وہ بھی دیش کے پردھان منطری کے لیے پرماڑ ہیں کیا اگر مالیا کو بھگانے میں سرکار کی وطمنطری کی یا پردھان منطری کی کوئی بھومکہ ہے تو اس کا پرماڑ بھی دینا چیئے کیونکہ اگر قانونی پہلوں کو آپ سمجھیں گے تو اگر اس وقت میں پونیا صاحب نے دیکھا تھا ملاقات کرتے ہوئے تو اتنے دن تک وہ خاموش کیوں تھے کیونکہ اگر ساکش مٹانے یا پھر ساکش چھپانے کے طور پر دیکھیں تو اس میں وہ بھی لوگ دوشی پائے جاتے ہیں یا مانے جاتے ہیں جو جانتے بوجھتے بھی چھپ رہتے ہیں کہ ایسے آدمیوں کے ساتھ جو کیاپرادی کرتے کر رہے ان کو بھگانے کا اوسر کو ہی دے رہا اور وہ جانتے بوجھتے اس کا خلاصہ کئی سال تک نہیں کرتے برحال راہل نے جو کہا اس کے کئی معنی ہے لیکن سوال اس بات کا تھا کہ آروپر تیاروپ کے دور میں ان شبتوں کا استعمال کیوں ویتمنتری عارون جیٹلی نے رفائل سودے کے سمجھ میں جھوٹ پھیلانے اور پندرہ ادھوپتیوں کی لون مافی کو لے کر کانگس ادھکش راہل گاندھی جھوٹ بول رہے جیٹلی نے راہل گاندھی کو کلائن پرنس بتاتے ہوئے ٹوٹ بھی کیا کہ راہل اس رنیتی پر کام کر رہا ہے جہاں ایک جھوٹ بنا کر اسے بار بار بولا جاتا ہے رفائل کو لے کر میرے سوالوں کا راہل کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے رفائل اور ادھوپتیوں کی لون مافی پر انہوں نے بار بار صرف اور صرف جھوٹ بولا دیش کو گمراہ کیا ادھر لکھنوں میں یوپی کے ڈپٹی سیم کیشو پرساد موریہ نے کئی مدنوں پر وپکش کو غیرہ انہوں نے راہل گاندھی کو بھی نشانے پر لیا کانگریش کو تو آدھر ستاکتی تک ایک پریمار کو ستاکتا چلانے کا موقع ملا اور پانچ سالوں ہمارے گوزی جی کا نگلی کا ہیسام مانگ رہے ہیں سریدہور گاندھی آپ کو امیٹھی پہ سفل سالسل بھی ساویت نہیں ہوئے کانگریش کی راہشتری ادیششی کو آپ کی برم پتا ہوتی ہے آپ کے پریمار کا اس پہ نرکتر کبجہ ہے دیش کا راہو گاندھی جی کو پڑھا مرکی کے روپے سکھر کرتا ہے کیا میں دیکھا کرتا ہوں کانگریش کے کو پروکتہ ہے پریمیزن پہ جب دیویت کرتے ہیں تو ان کے پسیلے آتے رہتے ہیں کہ اس راہو گاندھی کے لیے آپ کو دیویت میں مدی جی کے خلاف بولنا پڑھا ہے جس راہو گاندھی کی یوگتا کانگریش کی ادھج کی بھی نہیں تو پرنہار پہلا راجنیتی میں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ ہوتے ہیں لیکن سوال اس بات کا تھا کہ آگے بڑھتے بڑھتے کتنا آگے بڑھ گئے راہو گاندھی ویکتیقت طور پر پردھان منطری کے جو ٹپڑی انہوں نے کی ہے وہ بات دون تک نکل کر جائے گی مدہ میں ہم نے بستوال اٹھایا کہ اس کے معنی ہیں کیا راہو گاندھی کے پی ام پر ابھدر ٹپڑی کے آخر کیا معنی اور کون سے پرمار ان کے پاس ہیں کہ وہ چاہے مالیہ کا مسئلہ اٹھائیں ان کی منشاہ ہے دیش کے پرداد منطری بننے کی یا وپکش کے طاقت اور بڑھانے کی لیکن زبانی جنگ یا ویکتگت پرہار کر کے کیا وہ منشاہ پوری ہو پائے گی رفائل اور ام پی اے کے مدے پر کیا بار بار دیش سے جھوٹ بول رہا ہے راہو گاندھی کیونکہ دونوں ہی مسئلوں پر جب جواب مانگا گیا تو صرف اور صرف زبانی باتیں ہو رہی ہیں نہ کی کوئی تتھیات مک پرمار مل رہے برحال ہمارس صاحب کچھ خاص میں ماننوں سے میں آپ کو تعریف کراتا ہوں چرچہ میں آگے بڑھتے ہیں مرسات اس وقت اے کے مشرا صاحب راجنیتی کوشششک گئے ہیں دل سٹوڈیوم بہت سواگت ہے مشرا جی آپ کا شبنم پانڈے ہمارس صاحب نیتہ بی جے پی کی ہیں بہت سواگت ہے شبنم پانڈے آپ کا عجیز خان صاحب روکتہ سفا کے مارسات بہت سواگت ہے خان صاحب آپ کا انیل دوبے مارسات روکتہ آر ایل ڈی کے مارسات بہت سواگت ہے انیل دوبے آپ کا اور سرند دوبے صاحب ورش پترکار مارسات ہے بہت سواگت ہے سرند جی آپ کا سب سے پہلے سرند جی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں ایک پترکار کے طور پر تمام نتاؤں کو بندھن گٹ بندھن کو ہم نے دیکھا بندھن گٹ بندھن کی راجنیتی سیاست میں سمجھ میں آتی ہے کہ سیاستی دلوں کا آدھکار ہے وہ کب کس کے ساتھ بندھن کریں گٹ بندھن کریں لیکن بھدر بھاشا کے بیچ میں ابھدر بھاشا کیسے آ سکتی اور یہ جو بولا ہے راحل گاندی نے ایسا نہیں لگتا کہ ہاں نکلتے نکلتے کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے دیکھیں اطول میں آپ بتاؤں یہ ادھر پچھلے کئی ورسوں سے جو نیتاؤں کی بھاشا ہے وہ سہیت کے وجہ اسہیت ہو گئی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا بولنا کیا نہیں بولنا پبلک ہمارے بارے میں کیا سوچے گی اور مجھے تو کبھی رکھتا ہے کہ سارے لوگوں میں کوئی کمٹیسن چلا کہ کون کتنے نچلے پائیدان پہ جا کر اٹیک کر سکتا ہے یہ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے نیتاؤں کی جنتہ کی سمسیاؤں کے پرت کتنی چنتہ ہے یا صرف وہ ایک دوسرے کو جبانی جنگ میں ہرانا چاہتے ہیں اب مان لیرہ آج جیسے انہوں نے کہہ دیا راہول گاندی نے وہاں چوکی دار چور ہے وہاں تالیب بج گئی بہت پرسند ہوں گے ان کے جو چاپلوس ہوں گے وہ بتائیں گے بھی کہ سر آپ نے کیا بھاسا دیا کیا تالیب بجی یہ بھول جاتے کہ ایک دنیا وہ بھی ہے جہاں نیتا نہیں پولٹیکل پارٹی نہیں اور پبلک دیکھتی ہے تو اس کو یہ بہت خراب لگتا ہے کہ اس 132 کروڑ کے ملک کے لوگ تن میں ہمارے وہ کنندھار ہیں جن کو صحیح سبدا والی کا پریوگ نہیں آتا اب آپ بتائیے جیسے ارون جیٹلی نے کہہ دیا کہ وہ جو کر رہے بھائی ٹھیک ہے آپ جو کہ رہے کہ اس کو صحیح بھاسا نہیں آتی تو آپ کم سے کم صحیح بھاسا کی استعمال کریے اور یہ نیچے سے اوپر تک ہے چھوٹے نیتا بات کریں گے تو کوئی گھٹی آئی ٹپڑ کریں گے اور وہ دھیرے دی مر جو پیم لیول تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اس لیول پر بھی جا کر گنڈ بھاسا کا استعمال ہوگا مجھے لگتا اس طرح بھاسا کا استعمال کرنے سے نیتاؤں کو بچنا چاہیے اور پبلک جو دیکھ رہی ہے اس کے لگے آشتر کی بات کون ہے ہمارے کن دھار جن کو صحیح بات صحیح بات کا پتہ نہیں ہے چلی بچنے کی ضرورت جہاں پر آپ کہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے محسوس ہونی چاہیے وہاں پر اس کو ہی سب سے زیادہ ہتھیار کے طور پر دیکھا جاتا بہت اچھا آپ نے وشششن کیا کچھ لوگ چاہے وہ پارٹی سے جوڑے لوگ کاری کرتا ہوں یا پھر ان کے چاہنے والے ہوں وہ اگر تالی بجا دیتے ہیں تو اس میں لوگ بھٹک جاتے ہیں کوئی گلی نہیں ہے سب سے پہلے نیتک طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے دیس میں اور سمیدان میں بھی word ہوتا ہے unparliamentary language کہیں پہ بھی use نہیں کرنا چاہیے اب بھتر بھاسا آپ کو اپما دینا ہے اُدھاہرن دینا ہے کو ریلیٹ کرنا ہے تو شبدالی ہندی کی سنسکیت کی بہت وشحال ہے آپ select کر سکتے ہو politics کے مدے سے دیکھا جائے ایک particular term ہوتا ہے کہ strategic political myopia ہمارے جو leaders ہوتے ہیں یا ان کو صلاح دینے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جب حرکت ہوتی ہے تو political body language اگر نیتا ہوں کی اگر analysis کی جائے تو instant way پہ thrill کرنے کے لیے یہ چیزیں وہ کرتے ہیں دیکھیں اگر انہوں نے یہ نہیں بولا ہوتا تو رائیلی کو کہ نہیں دکھا گیا ہوتا انہوں نے یہ بول دیا ساری میڈیا میں بولا دن چلے گا اس کا ایک example دوں گا UP میں اکھلیش یادو اور پتا جی ملائیم سنگھ یادو نے ایک مہینے تک اس تھا پھر اگر ایک term ہوتا ہے colateral damage آپ کی جو political image ہوتی ہے میں اس وقت اکھلیش یادو اور ملائیم سنگھ یادو کے لیے اگر اگر پھر وار کرنا چاہتا ہوں یہ strategic political myopia کا ایک پکا ادھارن ہے ان کو long term جو image damage ہوگا اس کو repair کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے ابھی کل سے دیکھئے گا بیجے پی جب attacking mood میں آئے گی پھر دیکھئے گا damage کا اصلی پتا ان کو تب چلے گا جب بیجے پی attacking mood میں آئے گی آج سے آج دنوں میں آئے گی آپ پردان مطری خود اس کا آپ نے تریقے سے جواب دیں گے اس کے دیش کا محول چل رہا ہے یہ گلی ابھی ہمارے دیش کی ہے پورے دیش کی ہر گلی ہر چوبار ہر محل ہر چوک پر یہی محول ہے آپ دیکھئے جنتہ ترستہ اور سرکار اور جنتہ پارٹی کے لوگ مست ہیں کہاں نوٹ وندی سے یہ شروع ہوئے اس کے بینکوگ میں گھوٹا لا اور کہاں دیش کا جو پیسہ لوٹ کر کے دیش کے باہر بکھانا کہاں کالادن دیش میں تو نہ لانا لیکن دیش کا سفید دن لے کر باہر بکھا پرمان 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 کیوں نہیں دیتے ہیں صرف منج پر آکر ٹپڑی کیوں کر دیتے ہیں کس چیز کے پرمان سرکار کو فرانس نے کہاں دینای کر دیا آپ پہلی بار مددہ اٹھا اسی دن دینای کر دیا آپ نہیں مانتے مالک بات جس کمپنی سے انہوں نے ڈیل کی اس کمپنی کی اور ہماری سرکار کی دیل دیکھیں اس سمیہ جو 2013 میں جو کانگریس کے زمانے میں جو ڈیل ہوتی 526 کروڑ کا جو جہا 16 70 کروڑ روپے میں کھریدا جا رہا ہے جس 40 ڈیل جنائی کو آپ کیوں ہے تین گنا عدی قیمت پہ خرید جس راب فیر کو پانگری سرکار نے 500 کروڑ کا خرید آ پردان منطری جی فرانس میں جاتے ہیں وہاں ڈیل کینسل کر کے اور نئی ڈیل کر کے آجاتے 16 70 میں خرید دیکھیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں چلی میں وشہ پر ریف چرچ میں یہ کہ رہا ہوں کہ جنتا کے بیچ میں آکر اگر ایسی بات کر رہے ہیں تو آخر ان ٹپڑیوں کی کیا ضرورت ہے کون سی گلی ہے کیونکہ وہاں پر کسی گلی میں نہیں سونیا جی کو انہی کی پارٹی کے نیتا نے بار ڈانسر کہہ دیا یہ شبدا ولی یہ لوگ سکھائیں گے شبدا ولی راہول جی نے کوئی غلط نہیں کہا جو سرکار اور پردان منتری جی کے اوپر آروپ لگ رہے جنتا لگ رہی آپ بتا رہے پردان منتری چور ہیں دعوے کا آدھار کانگریس پارٹی اسے میں سرکار کی ہماری سرکار نے جو ایگریمنٹ کیا تھا جو ایگریمنٹ پانسو چھپیس کروڑ کا ہماری سرکار نے شاید بہت جلدی سے شبنم پانڈے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے پرمار ہیں پرمار کے آدھار پر آروپ دیگا ٹپڑی کیوں آکھ ہے آتو جی پرمار ہے تو یہ کوٹ جاتے نا آج تک یہ بس جنتہ کو بہکاوے میں لانے کے لیے جگہ جگہ جا رہے ہے جس طریقے کا تنج کسا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنے ستہ کے سمیں میں کچھ بھی کام کرا نہیں تھا اور جس طریقے سے پاس سالوں میں پردان منتری جی نے تمام ایک ادھارن پیش کیا ہے کام کر کے وکاس کیا ہے تو اب اس کو تو وہ بول نہیں سکتے تو وہ سوچ سے ہیں کہ کچھ پرسنل ہی اٹیک کیا جائے جس طریقے سممان جنت وہ دیش کے پردان منتری ہے کسی پارٹی کے پردان منتری نہیں ہے جو آپ پارٹی پر اتر اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے مالیہ کو بھگا دیا پہنچ چیزیں کیا ہے جو گرام انگ سے لے شہری چھتر میں وکاس کا کام کیا یہ اس پر تو کہیں بولتے اس پر کیونکہ ان سے اگر کوئی پوچھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں انہوں نے تو امیٹھی کی گلیا نہیں دیکھی ہے امیٹھی کے لوگوں کے گھر تک بزر نہیں پہنچ آئی ہے تو یہ کیا بولیں گے بہت جلدی سے بہت جلدی سے عجیز خان سا سماج وادی پارٹی کی طرف سے آپ کیا کہیں گے آپ سمرتھن کرتے اس طریقے کے بعد جو راہول گاندی نے کہا پردال منطری کے لئے دیکھیں اطل جی کسی بھی طریقے کا بھاسا ہو اور اگر وہ بہت سندرب نہیں ہے تو میں بھاسا پہ نہیں جانا چاہوں گا دیکھیں کس سندرب میں کہا گیا وہ پہلے ہم اس کا وہ کہیں نہ کہیں سے میں اس لینا چاہوں گا جو راہول گاندی جی کہنا چاہتے میں کہنا چاہتے ہیں بھائی 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 دعوے کیے آپ اس بات کو سمجھے کہ کالا دھن میں بیدیش سے لاؤں گا اور کالا دھن لاؤں گا اور اس کا خلاصہ کروں گا لوگوں کا نام بتاؤں گا لیکن آپ اطول بھائی اس بات کو سمجھے کہ کالا دھن تو یہ لانا سکے بلکہ اس دیش کا پیسہ غریب جنتہ کا بینکوں میں جمع کیا گیا اور اس پیسہ کو تباہم اپنے لوگوں کے دورہ انہوں نے بیدیش میں بھگا دیا آپ اس بات کو سمجھے کہ دو ہجار چودہ میں این پی دو کروڑ چار لاکھ چار ہجار کروڑ تھا اور آج این پی دس لاکھ پی تیس ہجار کروڑ ہو چکا ہے سوال اس بات کا ہے کہ گریب جنتہ کا پیسہ اب بیدیو سوال میں چلا گیا اگر سمجھ ہوں گا کیون کہ میں اگر راجن کے اس بات کا ذکر کروں گا کہ کس سال پر دھن دیا گیا مالیہ اس دن دن تک ہم بیٹھے ہیں تو پھر دیکھنے والے اتنے دن تک خاموش تھے آج اس کو لے کر آر اچھی بات ہے سماج وادی پارٹی کی طرف بندن گٹ بندن تک تو ٹھیک ہے ایسی بھاشا سے کیا آپ لگتا ہے کہ بہت محول بن جائے جیسا مشرا جی بتا رہے تھے کہ تھرل پیدا کرنے کے بات کہنی ہو اصل مددوں سے ہٹ کے آپ جیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو وعدے کیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہ ہم کالا دھن واپس لے آئیں گے ہم مہگائی پنینتر کرنے کا کام کریں گے ہم اس دیس کے دو کرول نوجوانوں کو پتی بس کے حساب سے روجی روجگار دینے کا کام کریں گے ہم کسانوں کے سارے کرجے محاف کر دیں گے ہم کسانوں کو ان کی لاغت کا دیڑ ہونا مول دینے کا کام کریں گے اس طرح کے سارے وعدے جب ہوئے آج پیٹول ریجل کے دام آسمان چھو رہے ہیں ان مطور پر دھیان نہ جائے تو کوئی کسی کو کچھ کہے سوال ایک نیتا کا نہیں ہے ایک باتی کا نیتا نہیں ہے ہم کس کو کہیں سب کی تو جوان اسی طرح کی ہے اسی طرح کی بھاسا کا پریوک کیا جا رہا ہے بھاسا جب دوسرے طرف کے لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کو یہ آواز اٹھانے کا وں باتی اگر ہم نے آپ نے بجلی پہنچ آیا آپ کے اٹھانے ہزار گاؤں اٹھانے جس میں بجلی اٹھانے کیا اس میں ہر گریگ کے لوگوں کی جنگ پڑی تو وہ جوب کہا سے آیا کیا کوئی چھڑی سے اٹھارہ ہزار گاؤں اٹھانے سمجھ میں آجائے وہ کیسے پہنچا وہاں اور انہی یو جناؤ کو بھی گراؤن پہ لائے تو کہیں نا کہیں مین پار یوز ہوا اور جو مین پار یوز گاؤں موت کا سود آگر ہت تیارہ نجانے کن کن باتوں کا ذکر ہوا اور ویسے انہی تمام باتوں کو حوالہ لیتے ہوئے اور پھر ہم نے چناؤ دور میں دیکھا گدھا جب لائے گیا بیچ میں تو اس گدھے کو کیسے بنالیا گیا یہ سیکھ مائن بلوک ہوتا ہے اور ابھی سے نہیں پندرہ بیس سالوں سے آپ دیکھیں جب سے یہ ریجنل پارٹیاں آئی ہیں بہا سا عبد رہوتی چلی گئی ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے نا کہ آپ نیتاؤں کی جب دیکھیں کیا ہے زیادہ تر لوگ بہت لو qualified ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہیں بڑے لو qualified ہیں تو ان کو چھوٹی چیزوں کا فرق پتا چلے گا یہ بول دینے کا مطلب ہوگا یہ بول دینے کا مطلب ہوگا آپ سارے نیتاؤں کے logic بھاسا پڑھنی 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 سب بھاسا پڑھنی بھاسا 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 سوال اسی بات کا ہے کی کیا ایک بار پھر سے 19 میں مددے نہیں ہوگے بلکہ زبانی جنگ ہوگی اور اس کے بیچ میں ایسی ہی ساتھ موجود ہے سرین دوبے جی بہت جلدی سے ایک ٹپڑی آپ کی زبانی جنگ ہم نے اس کے پہلے بھی دیکھی خاص طور سے 14 اور 17 کی اگر ہم بات کرے کئی مددے اٹھائے گئے تھے اس میں گدھا بھی تھا اور تمام یا واقعی جیسا مشرا جی کہہ رہے کہ public کو بھی پسند ہے تھرل اور نیتا بھی آج کل اس ست تھرل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا آئے کہ یہ بھرمہ ست رہے کارگر سابیت ہو جائے گا راڈ نیت میں ایک سالیمتہ کا اب ہو گیا اور پچ وپچ میں جو ست بھاو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جو ست میں وپچ کو سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہماری ہر بات پر انگلی اٹھاتے ان کو یہ حق نہیں جو وپچ میں وہ کہتا کہ ست مہت ان کو جللی جللی ہٹانا ہے یہ جو کمٹیسن ہے یہ دوسمنی کے لیویل تک ہو گیا اور اسی ساتھ سے جو بھاسا ہے وہ اسی ہوتی جارہی گندی ہوتی جارہی اور ان پارلیمنٹی ہوتی جارہی ابھی آپ دیکھیں کہ اگر اس بات روکا نہیں گیا تو کسی دن آپ کو سنائی پڑے گا کہ اس سے بھی آگے لوگ پہنچ گئے ہو سکتا گالی گلوچ کے اس طرح آپ کو چالیس پڑھ میں تو بیت کسی کہتا ہوں کہ نب پچ جو یہ بھگوان کی پوزہ کرتے اس کو دکھایا ہی نہیں جانا چاہیے وہ اپنا مندی میں پوزہ کر کے باہر نکلے آپ پولیٹی سین ہیں جب آگے کی بات ہوگی ہم دکھائیں گے آپ کیوں جنتہ کو زندرہ پورے دیش پہ کہا جاتا تھا اور پھر کیسے پبلک نے ان کو ہٹا کنارے کیا جنتہ کو موٹ نہیں سمجھنا چاہیے وہ پانچ سال میں جو اپنا نرنے دیتی تو اس کے دماغ میں تمام باتیں بھرتی رہتی ہیں کہ کہ جانتے ہوئے بھی جو آئیں گے جروری نہیں کو اس سے اچھے ہو بلکل لیکن ہمارے اندر گصہ ہے جنتہ کو پسند ہے لیکن وہ کل بھی کرنا جانتی ہے جیسے آپ کہ رہے کہ اندرہ جی کا دور جب دیش کانگریس اور اندرہ کانگریس کا نارہ تھا یا پھر شائننگ انڈیا میں کیا کیا تھا جنتہ نے جنتہ کو بھانی نہیں پا رہے بھانی 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 میرا سوال یہ جو میں پرتکرہ سنا رہا تھا آپ اس وقت موجود نہیں تھے راجستان میں جو بات کہ راہل گاندی نے کہنا تھا کہ مالیہ کو بھگا دیا مالیہ کو بھگا دیا اس کی جانکاری کم ملی یہ پوچھنا چاہتی ہے جنتہ بھی کیونکہ آپ بھگوڑے کی بھگوڑے میرا سامنے دونوں نے کھڑے وقت د telescopes کس حد بھگوڑے دیش چھوڑ کے بھاگا اس بات سے پسٹی ہوتی ہے مالیہ کی بات کی اس بات سے پسٹی ہوتی ہے کہ اس جو بول رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ دیش کے وطمندری سے مل کر بھاگا ہوں آپ کو یہ پتا ہے کہ پیل پنیا نے یہ بات کب کہی کہ میں نے دیکھا تھا دیکھیں پیل پنیا نے جب ویجے مالیہ نے خلاصہ کیا اس کے بات رہا ہو جی ان کو لے کر پیل پنیا جی نے پہلے بھی تمام آپ کو پتا ہے ہماری آئی پی سی کیا ہے ہمارا قانون کیا ہے ہمارے کانون میں نے بیچ میں تو بولوں گا سر اس میں بولوں گا کہ تب کیسے نہیں ہوں میں سب کو موقع دیتا ہوں میرا سوال یہ ہے دیکھیں آتری صاحب آپ اچھے پروکتہ ہیں آپ کانگرس پارٹی کیا آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کانون ہے وہ بڑا عجیب سیح ہے وہاں پر سب کچھ بہت کلیر ہے وہاں پر یہ کانون میں لکھا گیا کہ جو اپراد کرتا ہے صرف وہ نہیں جو اپراد کو دیکھتا ہے اور وہ اسے چھپاتا ہے وہ بھی اتنا ہی دوشی ہے تو پی ایل پونیا نے اتنے دنوں تک اپراد چھپا کر رکھا دیکھا تھا نہ جانے کب جب مالیا بھاگا تھا اس کے ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اور بات تب کر رہے ہیں جب مالیا صاحب نے اس کا کھلاسہ کر لیا اور تب پونیا صاحب نے بولا میں ابھی پوری بات سچ کرتا ہوں جلدی سے بتائیں اسی کو آدھار بتا کر رون نے بولا ستھی سن لیجئے ستھی سن لیجئے دیش کے ویت منتری پارلیمنٹ کے غلیارے میں کھڑے اگر کے ویجے مالیا سے بات کرتے ہیں اور پی ایل پونیا جی دور سے کھڑے کے کیول دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کی بات ہو رہی ہے چپ چپ دیکھ رہے تھے ارے کھمال ہے دیش کے منتری وہاں پہ پارلیمنٹ میں اگر کسی سانسوٹ سے بات کر رہے ہیں تو جانکہ کانوریس پارٹی اگر کوئی دیش کا منتری کسی سانسوٹ سے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کاموریس اگر کوئی بھگوڑا کوئی چوڑ یہ کہے کہ میں نے کوئی نہیں کی ہے تو کیا مان لیں گے میں نے تارکک سوال پوچھا ہے تارکک جواب چاہیے سوال کر رہے ہیں تارکک جواب چاہیے سوال منتری سے ملاقات کی پندرہ منٹ میری باتی اور ان کو میں نے پستال دیا کی میرا آپ یا تو کرا دیجئے ورنہ میں بھاگ رہا ہوں دیکھئے کنیا جی کہاں پیچھ میں دوش آ گیا وہ دور سے انہوں نے دیکھا پھر بیچھ میں دیکھیں دوش تو کسی دوش کیا ڈھو گیا سر اس کے بعد بولا ہوں میں دیج میں بولوں گا لیکن کس سکنڈ کے بعد بولا جو دیش کے ویٹمندری ہے جن کو پڑا ہے کہ ایک ایک ٹی فائنٹر آدمی کسی کا دوش ہی نہیں ہے سر دوش تو ہے ہی نہیں جنتا کا دوش آئے کیوں آپ پر بھروسہ کر لیتی ہے بہت جلدی سے شبنم پانڈے شبنم پانڈے آج مالیا اور ڈھو گیا سر ملد سر اپنا چلی سر دوش بھی نہیں پتا سکے بھگوڑا جو بھاگے گا پیسہ لے وہ بتائے گا خور دیجے یہ ایک شبنم پانڈے میرا سوال یہ ہے دو مدے آج کل سب سے گرمائے ہوئے ہیں مالیہ اور رفائے اور ہر ایک من سے تمام پارٹیاں خاص طور سے کانگریس اس کے نیتا اس کو اٹھا رہے ہیں اور اب یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کس کے لیے سیدھی سیدھی ذمہ داری پردان منتری کی ہے ایک طرف ابھدربہ شاہ اور دوسرے طرف گمبھیرتم آرو جواب لیکن گمبھیرتم ابھی تک نہیں مل پا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے شبنم جی دیکھئے سب سے پہلی چیز تو اگر ثبوت ہے آپ کو اٹھ جائیے دوسری بات مالیہ کے مسئلے میں جب 2017 پرے میں بارث سلکار نے پرتیابن کی بات کو لیکن جیٹلی جی نے صاحب کہا ہے کہ میں نے ان کو کبھی گھر میں ملنے کا ٹائم نہیں دیا میں نے کبھی آفس میں ملنے کا ٹائم نہیں دیا کیونکہ وہ راجل سبا کے ممبر تھے تو مجھ سے بات ہوا کرتی تھی پر کیا بات میں کوئی اگر یہ کہتے ہیں پنیا جی کی میں نے دیکھا تھا تو وہ کچھ اور بھی بات ہو سکتی ہے جس میں بات کیا ہے کہ جو مالیہ نے یہ اسی طرح کیا ہے اس نے کھلا سا کیا ہے کہ میں پر میں اس ملن بھائی کو بتا کے آیا ہوں کہ آپ کو اسے بات کرتے ہیں اور صاحب ملن بھائی کو بتا کرتے ہیں کہ وہ بتا کرتی ہے اس جائے وقت مجھے تو حسنی اس بات پر آتی ہے ایک منٹ ٹھیک ہے شمناند ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جیٹلی صاحب اپنی بات رکھ سکتے ہیں اس کے زیادہ بات کرنے کا ہاں نہیں ہے کیونکہ ایک منٹ آؤں گا آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں عجید خان صاحب آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں شمناند ایک منٹ شمناند ایک منٹ ہو گیا شمناند جی آؤں گا آپ کے پاس عجید بھائی آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں یہ پہلے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے درشکوں کے لیے بڑے یہ ہسی کی بات ہے ہسیاسپد ہے کہ کسی کے ستہ میں رہتے ہو بھگوڑا ویکتی اس وقت سانسط کے طور پر صدن جو کہ ہمارا لوگتنٹر کا مندیر وہاں بیٹھا ہوا تھا اور پھر کسی کے رہتے ہوئے وہ بات کر رہا تھا اور بعد میں بھاگ گیا اس پر آل لڑائی ہوڑی اور عبدر بھاشا کا استعمال ہو رہا ہے دونوں کس طریقے سے جنتہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں مرک بنا رہا ہے پیسہ کب کس کے دور میں دیا گیا بھاگا کب اور کس طریقے کی بات تو ہی پرماڑ کچھ نہیں لیکن صرف آروپ پرتیاروپ چل رہا ہے عجیز کان صاحب پھر سے ہم لوٹ کر آتے ہیں اپنے مدے پر سار کیا دوہزار انیس کا چناؤ آم چناؤ بندن گٹ بندن کی راجنیتی سے ہٹنے کے بعد اسی طریقے کی بھاشا کے ساتھ آگے بڑھے گا اور جنتہ تھرل پسند کرتی ہے یا جنتہ کے بیچ میں ان کے سمرتوں کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو تالی بجا دیں گے ان تمام باتوں کو بھول جائے گے وہ نیتہ جو اصل مدے ہیں ویپکش کے یا مدے ہیں جنتہ کے اور انہی بھاشاوں کی اردگردو وہ تالیاں بجوائیں گے عجیز کان جلدی سیکھٹی پڑی دیکھیں اطول جی دو ہزار انیس کا چناؤ جو بی جے پی نے وائدہ کیا تھا اس کا حساب اس کے حساب کے طور پر ہوگی جنتہ حساب چاہتی ہے جنتہ حساب انہوں نے کانون بیوستہ کا وادہ کیا تھا کانون بیوستہ دھوست ہو گیا مہنگائی روکنے کی بات کی تھی آج مہنگائی کی کیا اشتیتی ہے آج آپ سمجھے جیشتی سے آٹھ کروڑ نوکریہ ملدور سیکٹر کی چلی گئی ہے نوڈ بندی سے حالات بہت ہی بگڑ گئے ہیں دیش کا پیسہ چاہے وہ نیرو موڈی ہو للیت موڈی ہو مالیا ہو کسی کو بتائے نہیں بتائے لیکن دیش کا پیسہ گیا نا تل بھائی دیش کا پیسہ گیا گریب جنتہ کا پیسہ گیا آخر یہ بی جے پی حساب کیوں نہیں دینا چاہتی بی جے پی کو حساب دینا پڑے گا 2019 میں آج کسان آت ماتیا کر رہا ہے سال سک ہزار کسان چار سال میں آت ماتیا کر چکا ہے پاکستان مددو کو اٹھائیں گے نیتا مددہ مددہ اٹھائیں گے نیتا یہی کمارا سوال ہے سوال سوال آج چھے سو سے زیادہ سہید ہو چکے ہمارے نوجوان سوال اس بات کا ہے حقیقت یہ ہے کہ آخر انہوں نے یہ کون سا ان کا لچر رویہ ہے اس لچر رویہ کو کہیں نہ کئی 2019 میں جنتہ جانتے یہ اچھی بات ہے کہ آپ سماجداری پاکستان کہتے ہیں کہ وہ مددے ہی ہوں گے جنتہ کے بیچ میں نہ کھی یہ باتیں ہوں گے اور ان کی جگہ بھی نہیں ہے یہیں بات تو ہم کہہ رہا ہے کہ اس وشہ میں کیا وشہ ہے یہاں پر کیا سوال ہم وہ اٹھائیں گے جو اٹھنے چاہیے یا پھر ایسی باشا کا استعمال ہوگا تو پھر ادھر سے بھی کچھ پلٹ وار ہوگا دونے ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کریں گے جنتہ کہاں ہیں بیچ میں سر بہرہ بہت جلدی سیانیل دوبے آپ کا فائنل کمنٹ ہی چاہوں گا سمیہ کم ہے اب شروعات آپ سے ہی کر رہا ہوں سوال اس بات کا ہے کہ ایک طرف آج ایک نیا بندن بھی ایک نیا گڑ بندن بھی ہمیں دکھا جو کی اب بسپاک آوگا چھتیس گڑ میں اور وہاں پر عجید جوگی کو سیم کینڈریٹ مان لیا ہے مائیواتی نے بندن گڑ بندن تک تو ٹھیک ہے لیکن بھاشاؤں کی اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ وہ چارترک گرابت چلتی چلی جائے گی تو پھر کیا جنتہ کے مدد آپ یا کوئی اور پارٹی اٹھانے کا مادہ رکھتی بھی ہے منشاہ ہے بھی یا منشاہ صرف سیاست ہے کسی طریقے سے کسی کو ستہ سے ہٹانا ہے اور خود ستہ میں پہنچ جانا ہے یہ منشاہ ہے کیا دیکھیں اب تک تو جو ہوا 2014 سے عطل جی یہی ہوتا چلا آرہا ہے 2014 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو وعدے کیے جن وعدوں کو کیا ان وعدوں کو آج چار ساڑھے چار برس ہو گئے 2019 کا چناؤ آرہا ہے وہ وعدے ویسے کی ویسے رکھے ہیں سوال ویسے کی ویسے جنتہ کے سامنے ہیں جنتہ بڑی جانگلوک ہے جنتہ ان وعدوں پر ان وعدوں کو جو ہے جاننا چاہتی ہے کہ اس کے جو اس سے وعدے کیے تھے وہ اب تک جو نہیں پوری ہوگی اب جب 2019 آ گیا تو آپ آ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں 2019 میں موقع مل جائے گا تو ہم پھر پورا کرنے کا کام کریں گے 2017 میں بھی ویدان صبح کا چنا ہوا اس میں بھی وعدوں کی ایمیل کو جھلی لگائی گئی اس میں بھی وعدے ہی کیے گئے اور ان وعدوں پر کہیں بھی سرکار جو ہے بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ان کی پارٹی کہیں کھری نہیں اتری ایک پرکار سے جنتہ کو آپ نے ٹھگنے کا کام کیا جنتہ جو ہے آپ نے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہی ہے اور 2019 میں جواب دے گی جنتہ کو ہی منورنجن نہیں چاہتی ہے جنتہ کو جواب دے دیجئے منورنجن جو کر رہے ہیں جنتہ ایک طرف پریشان بھی اوپر سے آپ ایسی باتیں کر کے اس کا منورنجن کر رہے ہیں منورنجن کی ضرورت نہیں ابھی یہ بات اٹھی کہ جنتہ منورنجن پسند کرتی ہے جنتہ جو ہے دیکھ کر آنندی تو ہوتی ہے پکچر دیکھ کر آنندی تو ہوتی ہے لیکن اس کو اپنے گھر میں بیوارک طور پر لاغو نہیں ہونے دینا چاہتی ہے تو اگر اس میں اُلت جائیں گے تو پھر گچھا بھی خان سکتے ہیں دوڑ ہو ہی لوگ سرپ ایسا نہیں سکتہ پکش میں بیٹھے لوگ سکتہ پکش میں بیٹھے لوگ بھی سرین دوبے جی فائنل کمنٹ بہت سنگشیپ میں میں آپ سے چاہتا ہوں ہم لوگوں نے جس طریقے سے چرچائیں دیکھی اگر خاص طور سے اتر پردیش کی راجنیتی کو دیکھا سمیقرن جاتی ہوں یا پردار بھی کھو تمام طرح کے پہلوں کے بیچ میں جو بہاشا ہی سمیقرن تھے عمران مسود سے لے کر نہ جانے کس نے کس نے کتنا اعلان کیا کس طریقے کی بہاشا کا استعمال کیا لیکن چودہ اور سترہ دونوں میں ان کو وہاں پر پرڑیڈام ملا اور بڑا نکراتمک پرڑیڈام ملا آج بھی اگر نیتا اور اتنے بڑے قد کے نیتا ماننے کو تیار رہی اور کسی ایک پر پر بیٹھے ہوئے بیقتی کے لئے وہ چاہے کسی بھی دلکا ہو وہ پورے دیش کے پر ڈال منتری ہیں اگر ایسی ٹپڑیاں جاتی ہیں تو ایک عام جنتہ کے بیچ میں میسج کیا جاتا ہے کیا کیا واقعی بیپک شمارے لیے کھڑا ہے مدو کے ساتھ دو چیزیں ایسے پہلے دس سال نے بہت تیزی سے بن لیں ایک نیتا ہر بات پر بولنا چاہتا ایک دور وہ ہوتا تھا کہ جب ٹاپ پر جو نیتا ہوتا تو بہت کم ریاکٹ کرتا تھا تو جب آپ سو سمجھ کے بولیں گے تو اس طرح کے اصائیت یا انپارلیوینٹی لینگویز کا استعمال نہیں کریں گے جب آپ کو ہر بات پر بولنا ہے تالی بجوانی سرکھیوں میں رہنا ہے یہ بھی ایک بڑا بھاری کاروں ہے اور اس میں بی جے پی کامریش کوئی باقی نہیں ہے آپ جب انیلیسس کریں گے میں سمجھوں کہ خطا موران میں آپ کو دردونوں داروں بتا دوں گا جو پرچ پرچ میں اتنے گندے ترک دیے جاتے ہیں اور وہ چھپتا بھی ایکوارم اور ٹیلیویزن پر چلتا بھی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ چلو اب اگر میری بات نہیں سننا ہے میں پاک کوئی گمبیر بات کہنے کو نہیں ہے تو میں گھٹیا بات کہوں گا اسی کے وجہ سے شاید چرچہ ہو جائے سرکھیا میں جائے ٹھیک ہے سرین جی میں روکوں گا سر ماں کی چاہوں گا وقت بلکل نہیں ہے مشرا جی بہت سنگشیپ میں بلکل کچھ منٹ میں اگر اپنی بات پوری کر پائے کچھ سیکنڈ میں تھرل آپ نے کہا کہ پیدا کرنا جنتا کے بیچ میں اب نیتا جان گئے لیکن جنتا کو سمجھ پائے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کم سے کم چناؤ آتے آتے یا بڑھے گا تھرل اور بڑھے گا تھرل تو بڑھے گا ہی آپ سارے چناؤں میں دیکھئے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ تھرل پیدا کرنا جنتا کو رومانچک کرنا جو ملہم سنگھ یادہ اور ان کے بیٹے نے کیا تھا وہ دوسری چیز ہوتی ہے جنتا اس کو آتماسات کر کے ووٹنگ ڈے کے دن اس کو مان کر کے ووٹ کرتی ہے تو ایسے ہی دیکھیں بھاسا کو سمجھنا اس کا پریوک کرنا اپنے آپ میں خود جو ہے بہت کٹھن بھی سا ہے اور چھوٹے چھوٹے شب دوں اور کئی بادنیتہ چوک بھی جاتے ہیں تالیوں کے بیچ میں نہیں نہیں دیکھیں ایک تو گیان بھی ہونا جروری ہے بھاسا کا گیان ہونا جروری ہے آپ کو کیا پتا جنتا کیا کہنا چاہتی ہے جنتا کیا سننا چاہتی ہے سامنے والا آدمی کیا کہنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے جنتا یا سامنے والا آدمی آپ کے فائدے کی بات سننا اور کہنا چاہتی ہو آپ کو دیکھیں ایک ہوتا ہے political illusion political illusion یہ ہے کہ نیتاؤں کو تو لگتا ہے یہ تو بہت گزب کی چیز ہو گئی جو اخلیس یادوں اور ملائم سنگیادوں کے لیکن result کچھ اور آتا ہے وہ بھرم ہوتا ہے وہ راجنیتک بھرم ہوتا ہے ایک ڈیلما میں ٹھیک ہے آترے ساہ بہت سنچیپ میں میں آپ سے ایک بہت پھر سے سوال لے رہا ہوں کیا ان چیزوں کی ضرورت ہے مدوں کو اٹھانا ضروری ہو پرمان کے ساتھ اٹھانا ضروری ہے نہ کی کسی ایک پد پر بیٹھے ہوئے گرما کا جو پد ہے اس کے لیے ایسی بھاشا کا استعمال کرنا اس سے خود کے اوپر بھی سوال تو کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں پرمان آپ کو میں چھوٹا سا دے دیتا ہوں آپ نے پرمان کی بات کری آج ہمارے دیش میں پیٹرول کس کیمت پر بیچھ رہا ہے اسی کے پار ہو چکا ہے لیکن ہمارا دیش آخر کیا خارن ہے کہ پندرہ دیشوں میں پیٹرول ایکسپورٹ کر رہا ہے پینتیس روپے کے دام پر آپ دیش میں اسی روپے سے اوپر بیچ رہے ہیں اور یہی یوکے اسرائیل سمیت پندرہ دیشوں میں آپ پینتیس روپے کے دام پر بیچ رہے ہیں کانگرس پارٹی اگر یہ پرمان کے ساتھ پرشن پوچھتی ہے تو یہ بتائیں یہ کیا ہے نہیں پرمان دیجئے شبد ایسا کیوں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں پرمان دیجئے پرمان منتری جی نے 2014 میں دیش کی جنتہ سے اچھے دن دکھانے کے ساتھ یہ وائدہ کیا تھا مجھے 60 مہینے دے دی میں دیش کا چوکیدار بن کے دکھاؤں گا دیش کا پیسہ دیش کے باہر نہیں جانے دن کتنا باہر گیا یہ آپ کے سامنے کتنے لوگ انہی کے شاسنکال میں باہر جا رہے ہیں اور جو جو بھاگ کے جانے ہیں یا تو وہ ویت منتری سے ایک دن پہلے مل رہے ہیں یا میل چوکسی جیسے جو پردان منتری جی سے بھی مل کے جارے ہیں کتنی بڑی بات ہے جو جس کی جو ہے ویت منترہ لے جس کو بھوڑا اور ربی آئی اور تمام بینک اس کو جو ہے دیفولٹ رگوشیت کر کے اس کی خلاف کیسی بھی نہیں فائل کر دکھیا وہ پردان منتری کے ڈیلیگیشن میں شاملو ٹھیک ہے شامل پانڈے شامل پانڈے جو آپ جنا چاہیں گے بہت سنگشیپ میں جی جس طریقے سے ویپکش اپنی حتاشہ دکھا رہے ہیں اس کا جواب جنتہ جو لابیارتی ہمارے یوجنا کے رہے وہ جرور دکھائیں گے یہ چاہے منچ سے کچھ بھی آپ شبد بولے یا کچھ بھی تھل کرنا چاہے ہم تو سبی شبدوں میں پوچھنا آپ اس کا جواب دیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں جو بھی ہمارے پردان منتری جی نے وعدے کیے تھے ہر سال ہماری سرکار اپنی ریپورٹ کارڈ جنتہ کے سامنے رکھتی ہے ریپورٹ کارڈ رکھنا چاہیے جنتہ کے لیے بھی احتکاری ہے ان کا حق بھی ہے لیکن ایسی بھاشا کا استعمال لاؤ دونوں ہی طرف سے ہر پت کی طرف سے ضروری یہ بھی ہے عجیز کانسا بہت سنگ شیپ میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فائنل کمیل بہت ہی سنگ شیپ میں ٹپڑی سار عطل بھائی بس ایک منٹ چاہوں گا میں کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی نے اچھے دن کے وعدے کیے تھے بی جے پی نے اچھے دن کے وعدے کیے تھے ہم جاننا چاہتے ہیں اچھے دن کس کے آئے کیا گاہ اچھے دن آئے اور سلاکر جو ہاؤس ہے جو جس کے مالک ہے اس سے چندہ کس نے جادہ لیا کس پارٹی نے دوسری بات وہ پی ڈی پی جو جس کو پورا دیجو ہے وہ آتنکوازی مانتا ہے اور وہ پی ڈی پی اس کو صحیح مانتی ہے اس کے درجے صحیح کا درجہ دیتی ہے آخر بی جے پی نے اس سے گڑ بندھن کیوں کیا یہ میں جاننا چاہتا ہوں ڈالر کے بارے میں یہ باتیں جا کی ڈالر کی کسی کو پڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ ان کی آفیدیت آپ نے آیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں کبھی اس کے ساتھ کتنی تنی تھی آپ کو پتا ہوں کس ساں کا آئی تو ہونکہ کی بات نہیں کیا کس ساں کی بات کیا ہوا یہ جانتا میں پچھ کے آئے کیا کہ پھر سے کہتا ہوں یہ بیکتی کا لیکن اس میں بہاشا صحیمیت ہونی چیئے اتنا تو کم سے کم امید ہم کرتے ہیں بہرحال بہت شکریہ انجاتری سب آپ کا مشرا جی آپ کا شبنم پانڈے آپ کا عجیز خان سب آپ کا انیل دوبے جی آپ کا اور سرین دوبے جی آپ کا تو کل ملا کر راجنیتی شب آپ پر رہے گی کم سے کم آم چناؤ آتے آتے یا پھر اس کا جب تک چناؤ ہوں گے لیکن اس بیچ میں امید جنتا کرتی ہے کہ ہاں واقعی مدے اٹھائے جائیں اور مدوں کو سمجھے جنتا بھی کہ ہاں کون سے مدے پارٹیاں اٹھا رہی ہیں وہ چاہے سرکار میں بیٹھے لوگ یا بیپکش میں بیٹھے لوگ ان کو سمجھ کر جنتا ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے لیکن تالیوں کے گرڑہٹ کے بیچ میں اگر بھاشا اسی طریقے سے امریادیت ہوگی کسی کی بھی طرف سے تو شاید یہ جنتا کو بھی پسند نہیں آتا نمسکر